اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِنُهُ وَنَسْتَغْفِرُ وَنَعُوْزُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّعَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَحْدِهِ اللَّهُ فَلَاءَ مُزِلَّلَا وَمَنْ يُزْلِلْهُ فَلَاءَ خَادِيَلَا وَنَشَهَدُ وَاللَّهِ إِلَٰهِ إِلَّا اللَّهُ وَنَشَهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ شَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَلَى آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا تُحِبْ وَتَرْضَاءُ اَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيثِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ زَلَالَةٍ وَكُلَّ زَلَالَةٍ فِي الْنَارِ اَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ وَبِوَجْرِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْكَرِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اِن تَجْدَنِبُوْ قَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَا اَنْهُ نُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا صدق اللہ العظیم سامن محترم مختصر حمد و صنات و بعد قبریائی بڑھائی اللہ جلشان و رودی ذات ببرکت واسط خاص درود و سلام آقاِ کائنات امام الانبیاء امام الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی ذات پاک تے اللہ والو اجدہ عظیم الشان خطبہ جمعت المبارک ایک انتہائی اہم عنوان جو معاشرے دی ضرورت تھے جس معاشرے جو نیکی دا اروج ختم ہو جائے اس معاشرے دے اندر بنا دا اروج ہو جاندہ ہے اور جس معاشرے دے اندر نیکی نو اروج مل جائے اس معاشرے جو اللہ گناہ نو ختم کر دیا اصل اجدہ دور دی سب تو بڑی جڑی پریشانی اور تکلیف اور مصیبت والی بات ہوئے بے کہ اسی نیکی تے گناہ جو فرق میں ٹا دیتے اور دوسرے نمبر تے اسی گناہ نو گناہ سمجھ دے نہیں اگر کوئی بندہ گانا سن رہے ہے تو وہ نہیں سمجھ دا کہ وہ گناہ کر رہے ہیں اگر کوئی بندہ ڈرامے فیلمہ دیکھ رہے ہے تو وہ نہیں سمجھ دا کہ وہ گناہ کر رہے ہیں اگر کوئی بندہ چوٹ مار دے تو وہ کہندہ جی میں گیڑی کروا دیتی ہے یعنی گناہ نہیں سمجھ دا حالان کبیرہ گناہ چوٹے بندے وال اللہ رحمت دی نگاہ وال نالی نہیں بکھنے اور چوٹا بندہ اتنا نپا کو جاندہ ہے کہ رحمت دے فرشتے او دے کلوں ایک چوٹ مارے تھے ایک میل دور چلے جاتے اور اگر کوئی بندہ بے نماز ہے نمازاں ترک کردہ تھے وہ نہیں سمجھ دا کہ وہ گناہ کر رہے ہیں حالان کبیرہ گناہ مسلمان دے کافر دے امتیاز ہی نماز اندہ لیکن وہ سمجھ دے نہیں گناہ کر رہے ہیں آجنا چھے قسم دے گناہ نہیں تو اونا دی چھے طرح معافی دے طریقہ ہے اجڑا سے اکتماسہ جے ابنا علیہ نا جی وہ اللہ بڑا غفور رہی میں اللہ نے منہوں معاف کر دے نہیں ادھا چھے کوئی شاک نہیں توجہ طلبات بڑا اہم انوان ہے انتہائی توجہ نال اسمات فرماو ادھا چھے کوئی شاک نہیں کہ اللہ غفور الرحیم نے معاف کرنے والے نے معاف کر دے لیکن حضرت صاحب اس مالک نے معافی دے طریقے بھی بیان کی تے چھے طرح دے گناہ نے اونا دی معافی دا چھے طرح دا طریقہ ہے جویں معافی آصل کیتی جا سہو دی ویسے میں چوتھا گناہ جڑا ادھے تے گفتگو کرنی ہے لیکن تو ادھے علم واسطہ میں چھے تے چھے گناہ ہی تو ساں حباب دے صاحب نے ذکر کر دے نہ سب تو پہلی گناہ جڑا ہے اوہ دا معافی دا طریقہ ایک ساس کہ کساس دیتا جائے اگر کسے دی آکھ پھوڑی ہے تو بھائی ادھے بدلے اندر تیری بھی آکھ پھوڑی جائے کسے دی لاتھ توڑی ہے تو تیری بھی ادھے بدلے اندر لاتھ توڑی جائے گی یا پجاہ اوٹ دیت ادا کیتی جائے اگر قتل کیتا ہے تو قتل دی یا تو دیت دیتی جائے گی تو یا پھر اوہ دے جڑے براسانے انا کلوں معافی طلب کیتی جائے اگر دیت بھی معاف کر دے اے تھے اجی حضرت اچانک ہی میرے کلوں کچھ واجگیاتی ادھا نقصان ہو گیا وکیلہ نو لکھاں دیندہ ہے کروڑاں دے دیندہ ہے ججان و رشوتہ لاندہ ہے اپنی قبر اندہری کر رہے ہیں اپنی آخرت پر بات کر رہے ہیں پہی جان جب تک کے ساس نہ دیتا جائے گا تب تک ایک گناہ معاف نہیں ہو سکتا بڑا خطرناک معامل ہے اور ایسے طریقے نال انہیں ایک بندہ پھر دلیل دیندہ ہے جی بھکو انہیں سو قتل کیتے تھے اللہ نے ایک سیکنڈ جی معاف کر دی تھا بھائی جان نبی باغ صلی اللہ علیہ وسلم دے دو رمدر ایسے معاملے آئے نبی باغ نے انہ دا کساس ادا کروایا دیت ادا کروای کہ ساس ادا کروایا قتل دے بدلے قتل آنکھ دے بدلے آنکھ ہاتھ دے بدلے ہاتھ اور اسی طرح دوسرا گناہ ہے کوئی گناہ زنا کر دیل تے او دی ہاتھ لگے گی تے او دا گناہ معاف کیتا جائے اگر کوئی عام نوجوان گناہ کر دے انہوں سو کوڑا مارے آ جائے ایک سال واسطے جڑا بھی ہدا شہر سیال کوڑت انہوں جلا وطن کر دیتا جائے باہر نکال دیتا جائے اور اگر کوئی شادی شدہ زنا کر دے او دی سزا ہے وے کہ انہوں رجم کر دیتا جائے اتحاندہ جی اللہ معاف کرنے والا جی اللہ معاف کر دے گا وہ تسی واقعات نہیں سنے پڑے نہیں میرے اردو آڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آکا باگ دے کول زماد ازدی آئے نا آکے اردھا کر دائے آقا سونیاں میرے کلوں گناہ ہو گئے آئے تغیرنی یا رسول اللہ اللہ بن نبی جی منو اللہ پاک کلوں معافیاں لے دیو ایک اور بھی عورت آئیے زنا ہو گئے آئے غلطی ہو گئے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو لائیے واقعہ لمبائے آقا جی تغیرنی یا رسول اللہ منو اللہ کو لو معافیاں لے دیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئے اور والیے جہاں جدھوں بچہ پیدا ہو جائے پھر آئیں بچہ پیدا ہویا پھر عورت آئیے قصہ مختصر انو رجم کر دیتا گیا جدھوں رجم کیتا نا خون دیکھو جھٹے اٹھے نے تے خالد بن ولید کپڑے آئے دے پیہ گئے تے غدرت تے خالد بن ولید کہیں دے نے جامدی جامدی میرے دن نپاک چھٹے پا گئیے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلا لے آئے آقا فرما دے نے توں تے نو نپاک کے آئے نا نپاک کہہ رہیے تے نو نہیں پتا توں تے نو نپاک کے آئے اگر اس عورت دی توبہ نو مدین میں دے سارے گناہ گارام در تقسیم کر دیتا جائے اللہ اے دی توبہ دی برکت نال سارے گناہ گارانو جنت دا داغلا نصیب کر دے زنا دی سزا دیتی ہے اور عیدہ جب تک خد نہ لگ جائے گناہ دی معافی نہیں جے حضر جی آج کل دن گناہ دی چکے کوئی اسلامی قانون نہیں اسلامی نظام موجود نہیں تے دا حضر جی لوگ سوال کر دے نا آبا جی پھر کی کیتا جائے حضر جی گناہ گو جائے نا جنہوں زنا ہو جائے نا غلطی گو جائے اللہ باگ دے تر تہا جایا گار رب سم نے آکے گریہ زاریاں کریں گار تے حضر پہ آدم علیہ السلام والا وظیفہ پڑے آکار راب دیا تنخائی ہم در دل اللہ سب نے نا سجدی ہم در پہ کے بڑے آکار رب بنا ظلم نا انفسنا و علم تغفر لنا و درغم نا لنگون نا من الخاسر اللہ تو میں اپنی جامتیں بڑا ظلم کر لے آئے حضر جی تو جو طلبہ پہ اے دے پہلے دو گناہ پہلا گناہے میں پہلے گناہ دی مافی انجازن کرنیے کے ساس دے کے دوسرے گناہ دی مافی جب تک ہاتھ نہ لگ جائے تاب تک نہیں مافی ہو سکتی تے تیسرا گناہ جڑائے بندہ کوئی گناہ ایسا کر لیندہ ہے یعنی کہ اگر بندہ نے قسم چوٹھی جوک لئیے او دا کفاراں ادا کیتا جائے گا کفاراں ادا کیتا جائے گا چوٹھی قسم اٹھا لئیے تین روزے رکھے یا دس مسکینہ نو کھانا کے لائے ایتھے تے چوٹھیاں قسمہ روٹین وائل چکی ہیں جاندیاں نے نا ہر بندہ مال ویچ دائے تے چوٹھیاں قسمہ چوک چوک کے ویچی ہوندائے کوئی پرواہ نہیں کوئی جڑائے مسئلہ نہیں چوٹھیاں قسمہ چوک چوک کے مال ویچی ہوندائے پتہ ہی نہیں کہ میں گناہ کار رہے ہواں پتہ ہی نہیں کہ گناہ دا کام میں بڑی تو جو دل بات در جی چوٹھی قسم اٹھا لئیے نا تین روزے رکھے جاہے اگر کوئی بندہ اپنی بیوی نو اکیلیں دے کہ تُو میری مان دی جگہیں یعنی زیہار کار نہیں دائے او دا کفارہ اے وے ستھا مسکینہ نو کھانا کلائے یا دو مغینے دے مسلسل رو دے رکھے یہ دے جناب جی غلطی ہو گئی ہے دے مات کوئی او دا کفارہ نہیں تاب دک اللہ گناہ محاب نہیں جے کاردہ قرآن جلکے آئے اللہ غفور بھی ہے اللہ رحیم بھی ہے اللہ رغمان بھی ہے اللہ کریم بھی ہے او سے قرآن تے غدیش لکھے آئے محافیدہ طریقہ کار بھی مجود ہے تے چوتھی قسم دا گناہے وے حضر جی بندہ نا جی دو چوتھی قسم دا اے گناہ تے ساڑے معاشرے شام پائے جا رہے آئے حق والے دا حق ادا کرو گے پھر اللہ معاف کرے گا جی دا حق مارے آئے بیٹی دا حق مارے آئے دے پاپس کرنا پائے گا بیٹے دا حق مارے آئے دے پاپس کرنا پائے گا میں پیغام دوانگا اوئے بزرگوں میرا پیغام نوٹ کر کے لے جو جی میرے بیٹے نے مینو پا لے آئے میں ساری جہیں دادے دے نامی لگا دا ہوں نئی 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 پا لے آئے حجر میرا اللہ دے گا تیرا حق بندہ انصاف کر کے جا بابا جی ایک بچے دیکھ بچی پیچھے لگ گئے اپنی آخر اپنے قبر خراب نام کا لے آجے انصاف کرو جو جو وراست شریعت نے کیا آئے اس طریقے مدنال تقسیم کرو تے نبی باہد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جاب تک جیدہ آکھ مارے آئے پورا آکھ واپس نہ کر دیتا جائے تاب تک میرا اللہ معاف نہیں کرے گا انتا جنتا نیبو کا باہی رما دن غونا انہوں نے کفیرہ انکم سیئے آتی کم اندخلہ کم مدخلہ کریما گناہ دی معافی وڈے گناہ اللہ فرما رہے بڑے گناہ تو تسیم باچ جاؤ زناب تو باچ جاؤ شرق تو باچ جاؤ قتل و غارب تو باچ جاؤ وڈے گناہ تو تسیم باچ جاؤ چھوٹے گناہ میں اللہ آپ ہی معاف کر دیا گا انتا جنتا نیبو کا باہی رما تو نگا ہونا حضر جی حاک والے دا ہاک واپس کرنا پائے گا جے فیکٹری جے کام کرنا ہے نا ہی را پیری کی تھی ہے تے واپس کرنا ہی پائے گا آج جے نہیں کرے گا تے کال کرنا پائے گا اگر کس نے دی گیبت جولی کی تھی ہے وہ دے گلوں معافی ہیں منگنیاں پہن گیاں اگر کتے چوری کی تھی ہے وہ دا مال واپس کرنا پائے گا پھر میرا اللہ معافی ہے نبی پاک جلال علیہ وسلم نے ایتے دعا فرمائی ہے فرمایا راہیم اللہ ابدال اللہ اوز بم دے تے رحم کر دے جلا دنیا پہ اپنے معاملاتوں کے لئے کر لیں دا ہے لوگا کلوں معافی ہیں منگلے امدائے لوگا دے حق واپس کر دے امدائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسری روایت بھی پڑھا گا فرمایا لوگو کل قیام مدہ دے نوئے گا میں اللہ ابدالنبی تینہ بندے امدہ مو قدمہ آپ لڑاں گا انہ دی وقالت آپ کرانگا راب سامنے انہ دیل جڑا مقدمے لڑاں گا انہ چھو ایک بندہ مزدور بھی ہے جی داں گا کتوں مارنا ہے مزدوری بوتی کروانا ہے پیسے تھوڑے دینا ہے آج کل نا ہے فیکٹریوں والے ہمیں ایک نوہ تماشا شروع کی دائے جنہوں حکومت دی طرفوں علا ہوئے کہ آٹھ گھنٹے ڈیوٹی کی دی جائے گی پھر انہوں مزدور نو جڑائے ہو دی مزدوری ادا کی دی جائے گی بے روزگاری تو تنگ برا با لوگ بے روزدائی تو تنگ جڑے نے نو جوان دو نامدہ غلط استعمال کر کے بارہ بارہ کئٹے چودہ چودہ کئٹے ڈیوٹیاں لے کے تنخواہ دو آٹھ گھنٹے ہیں دی دن آئے کل قیام دا دن ہوئے گا تیرے خلاف بندہ مقدمہ لے کے نہیں آئے گا تیرے خلاف میرا نبی سونا آپ مقدمہ لڑے گا اے تھے تو سان بڑے ہیں پھر نہ جی فیکٹری ہے مالک ہے ادا مطلب ہے تو جو مردین سا نیت ظلم کرے آج ضرورہ پہ ان مسائلوں سکر کیتا جائے لوگ آن دے اندر لوگ آن دے اندریں نہ مسائلوں آم کیتا جائے تیدرہ جی آؤ نا میں کگلی روایت پڑھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دروں میں دانے معاشر ہوئے گا پڑیا کرنا کدھی قرآن پاک فرمایا قائنا عبد لوگو کال قیام دا دن بپا ہوئے گا کیڑا دن ہوئے گا فرمایا ایزا سما ان فاترات وا ایزا القوا کی بنتصارات کال قیام دا دن ہوئے گا ایزا شام سکو ویرات وا ایزا نجومن کا دارات جدو سورج دیاں روشنیاں بھی نہیں اوڑ گیا سورج سوانے دے پہ آ جائے گا اے دیت پش بڑی دیادہ ہوئے گی فرمایا لوگو کال قیام دا دن ہوئے گا ایدرو ایک بندہ آرہے آئے 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 آ تیرا پیریاں گر لگیاں چار دیم دی جدگی دی خاطر لٹیوں نے مال حرام کمائیوں نے غار پاسیوں نا 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 عویرہ ایتنا ایک بزرگ نوا کے عارد کراں گا تینوں تے فکر نہیں نا لکھاں غرام کمال مدر سے دینا ہم تے کٹھا کر کے آپ پڑیاں جے با جے پائیوں نے مدر سے مسجد دینا ہم تے کٹھا کر کے آپ پڑیاں جے با جے پائیوں نے تے غزم گریوں نے نا 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 ویرہ میرا پیغام چکے پوری دنیا تے جا رہے ہیں میں پیغام دوانگا ویر جی چامدر ٹکیان دی خاطر اپنی آخرت خراب نہ کر چامدر ٹکیان دی خاطر چامدر منٹ دی لزہ دی خاطر اپنی قبر برباد نہ کر اپنی قبر نو عذاب نہ بنا نبی پاک صلی اللہ اتنا ایک واقع ارد کراں گا ایک اللہ دا ولی ہے موت دی کشم تے دا چیرہ نا بڑا پریشانی نال سرخ تے لال ہو گیا ہے تے کھانچو آنسو جاری نے لوگ ہیں لگے نے در صابق تُسی تے سردیاں دیاں ٹھار دیاں راتاں جوٹ کے وضو کار کار کے نفل پڑ دے رہے ہو تُسی تے اللہ پاگ نو منام دے رہے ہو حاج کر دے رہے ہو عمرے کر دے رہے ہو رب سامنے سار نو جھکان دے رہے ہو پھر کہا دیاں پریشانی آنے تے ولی اللہ دا رو کے گین لگائے مینو ایک پریشانی لگی ہے ایک دنہ میرے کار دے اندر مٹی موجود نہیں سی تے میں باہر نکلے آن تے میں نا ہم سائے دی دیوار تو مٹی لے کے انہیں کر کے تیمم کر کے او دنماد ادا کی تیئے ہم سائے کار چاڑ کے فروخت کر کے چلا گیا ہے تے مینو اللہ پاک گلوڈا روندائے میں اللہ پاک سامنے کرنو والے یا نبی پاک سلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے نے آگا فرمادے نے ایشا پہ آ رئیے انج کارنا جیڑا امال کرے پہ آئے یا آئیشہ تو تا صدق نہیں جیڑا کرے سونا پہ آئے نا تھوڑا جیا او منو کسے نے توفیج دیتا ہے انو اللہ دی را چے صدقہ کر دے تے مان جی آئیشا فرمادی یا میں نا نبی پاک بیمار سان میں نبی پاک دی پیمار پرسیج لگ گئی آؤں آگا دا تیان کرن لگ پئی آؤں آگا نو سنبھالن لگ پئی آؤں تے مینو یاد پول گئے آئے مینو یاد دینا ریا صدقہ گرم دا تے درجی نبی پاک تاں دروس توئے نا آگا نے مجھے آئی آؤں آئیشہ تو آ تو صدق تا نی او جیڑا میں تینوں صدق واسطے توڑا جیا سونا دیتا جی او صدقہ کار دیتا ہی کے نہیں کیتا فرمایا آقا جی مینو تے یادی پول گیا میں پہ تو آڈیا خیال رکھا لگ پئیزان تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برمایا ہے آئیشہ جی منو سالچ موت آجام دی دس میں کیمو دی کاندہ اللہ باگنو میں دنیا پہ مال جمع کر کے آیا میں سونے کٹھے گار کے آیا کی مو دی کاندہ میں اللہ باگنو حضر جی ایک گال مصطفیٰ دی ہو رہی ہے ایک گال نبی پاک دی ہو رہی ہے تے میرے والوے کے آج در آقا دی آئے امیر المومنین نام جڑائے مدینہ مدینہ اسلام دا نام لینوالیو اوئے حکمرانو ملک پاکستان دیمدر میں گائی دا سمندر لے کے انوالیو ہار طرف میں گائی ہے گریب پس رہے آئے گریب مار رہے آئے گریب پریشان ہو رہے آئے تے پچھلے دن نا ساڑے ایمان تینے گنے نا ساڑیاں غیرتا تینیاں گنے نا چند ٹکیاں تے ایمان وے چی جا رہے ہوں اے پچھلے دن پٹرول میں گاؤنا سی رات بارہ وجہ تے یارہ وجہ ہی کئیانے تے افتا افتا پہلے ہی پٹرول بند کر دیتا ہے تے کئیانے کئی دا پہلے پاپ سیل کر دیتے نے جی مہنگا ہوئے گا تے اسی وے چانگے یارے مانداری نا دسوسانو بتا نہیں ہے طریقہ نا جائز ہے اے حلالے کمائی وجڑا اٹھے اکسرا تسی غریبانو لوگانو مسافرانو تنگ کیتا ہے تیل نہیں دیتا پٹرول نہیں دیتا اصل میں گیا ہی کچھ تے حکومت دی طرف ہوئے کو جسی آپ بھی زلیل ہو رہے ہیں ہر بندہ دا اپنا ریٹ ہے ہر بندے نو بس پیٹ لالچ پیسہ دولت آخرت پہل گئی احساس ختم ہو گیا اخلاص ختم ہو گیا انسانیت ختم ہو گئی بس پیسہ پیسہ ہواس پیسے دی لے کے بہ گئے آئے حالانکہ دے نال کچھ بھی جانا نال جانا ہی دس ہونے احساس جانا ہی جڑا دنیا تے رہ کے کر جائیں گا تیہ جڑا مال سٹاک کر دے ماں جمع کر دے ہو جی عوضوں میں چانگے جی تو مہنگا ہوئے گا میں بات ہر جگہ تے کرنا بڑے منفون آئے حضر جی کوئی گنجیس کر دو میں کیا کوئی گنجیس نہیں دے جڑا مال جمع کر دے اس نیتنال سٹاک کر دے مہنگا ہوئے گا تے بے چانگا وہ حرام کھان دے حرام کمان دے وہ پیٹ اندر روٹی دے لک میں نہیں جہنم دے لک میں پا رہے آئے لوگاں مولویاں نرم مزاجیاں کی تیا نے اور معاشرے اندرے بگاڑ آ چکے آئے کماؤ کننا کو حرام کما سک دے ہو لگاؤ کتنی دور لگا سک دے ہو اِنَّا بَتْشَا رَبِّ کَلَا شَدِید جیدنوں نے پھاڑ لیا تو ایک سال ہے جو گاوی نہیں رہی راب پہ لگے ہے نا مرنا پہ لگے آئے قبر پہ لگئی ہے امیر تار امیر اندے جا رہے ہو کوئی لٹا ہے رندا ہے تے جا کے لمدج جزیرے خرید لیں دائے کی کرے گا جریز جزیرے موقع برتے کو جڑا ہوئی ایک مرلے چکچیاں کوٹھا بڑھے گا کی کرے گا یہ نیا جائے داداؤں کی کرے گا اتنے اتنے مربیاں دے اندر اپنے بکار کوٹیاں پنگلے تکاراؤں کی کرے گا سب کچھ غرام کمائیاں والا تو تھوڑا استعمال کرے گا کل قیامت رو حساب پڑا لمبا ہوئے گا کل قیامت رو بڑا لمبا سوال نبی پاک دعا کرے آکار دے ساننا اللہ منو غریب رکھی اے اسے حال کوٹی اور نبی پاک دی دعا والوے خلے آجے اللہ منو غریب رکھی اللہ منو غریب آوی چوئی اٹھائی تیسے آفا پوچھ لیا نا آقا جی تو انو دنیا دے مالو زار تو انو سہولیہ بھی ضرورت نہیں ہے فرمایا سغابیو کل قیامت در دین ہوئے گا جنہ زیادہ مال ہوئے گا اتنا زیادہ حساب کتاب ہوئے گا تے میں مغمد نیتاکتہ نہیں رکھ دا کہ میں اے نہ حساب دے سکا اے کیوں مال مال پہ کر دے ہو نا لے نبی پاک نے فرمایا سغابیو اصل امیر تھے ہوئے جیدہ جیدہ نام آئے مال امیرے اصل امیر تھے ہوئے جیدہ کلوں نے کیاں زیادہ نے جیدہ کلوں نماتن زیادہ نے جیدہ کلوں کراندیاں تلاوتن zیادہ نے جیدہ کلوں تخجدن zیادہ نے جیدے گلو صدقاتو خراج آدانے او بھی امیرے جیدے گلو مالو زر بڑھائے جب ایکنائی فیرون نووے غلے بی کنائی تے قرون نووے غلے بی کنائی تے غمان نووے غلے بی کنائی تے نمرود نووے غلے بی کنائی تے ابو جال نووے غلے بی کنائی تے ابو لام نووے غلے بڑا مالے بڑا کوشے اتبا شہبان نووے غلے آج جہنم دلوک میں بان گئے مال کدر گیا نام کدر گیا سب کچھ میٹ گیا مٹی نال مٹی خاک نال خاک ہو گیا آؤ تو جو تلمباتے تو جو تلمباتے جیتا مال غڑپ کیتا ہے مال واپس بولو بولو مال واپس پہلا کنا کہیں جو معافی ہوئے گی کساس دوسرے گناہ دی معافی حدود قائم حدہ لگنیاں پہن گیا آج کالتے دانی لگنیاں دراب سامنے پوری زندگی رونا پہے گا پھر راب مواف کرے گا تو تیسرے نمبر دے گناہ وانا کفارہ ادا بولو گے کفارہ ادا کرنا پہے گا تو چوتھے نمبر دے جیدہ خاکم آریا ہے او دا غک واپس کرنا پہے گا کرنا پہے گا تو حضر جی بات بڑی تو جو طلب ہے پنج میں نمبر دے جڑا گناہ ہے حضر جی اسینا ایک تماشاں بنا لے آئے مافی نو توبہ نو تماشاں بنا لے آئے ایدروں توبہ کر دے نال پھر ہو گناہ کر دے ایدروں زناں کر دے ایدروں توبہ کر دے تے اگلے قدم دے پھر زناں کر دا ہے ایک بندہ بار بار نہائی جائے تو جو ایک بندہ بار بار غسل کری جائے او دنوں تے اتے گاند بھی گری جائے تے غسل دا فائدہ نہیں ہوئے گا حضر جی ایدروں کو ناہ بھی کری جائے ایدروں توبہ بھی کری جائے کیوے دیاں مافیاں لے رہے ہیں اللہ پاک کلو اے مافیاں طلب کر رہے ہیں اللہ پاک کلو یہ جتنی نہ بندہ گناہ واندی دل دل چھو نکلے گا پھر نیکی والے جائے گا پھر معافی والے جائے گا پھر توبہ والے جائے گا پھر توبہ دن نسوا ہوئے گی یہ جتنی نہ اللہ معاف کرنے والا بندہ سیال کوٹے سیال کوٹ چھو نکلے گا تے گجروں وہاں لے جائے گا بندہ کے میں رینوں بھی سیال کوٹے تے میں گجروں وہاں لے بھی پہنچڑا ہے پہنچے گا بندہ کے میں گناہ بھی کرنے نے توبہ بھی کرنی ہے توبہ ہو جائے گی اسی تے انجی کرنے ہیں نا ایدروں گناہ کری ہوں دا ہے اے ماں بات چھاٹھ شڑے ہے نال پھر گناہ کری ہوں دا ہے کہ انہوں کو داڑی راکھ لو آندہ ہی بات دعا کرو میں کراں گا جا کے ماں ہمتے بے جاندہ اوہ کڑی دعا پہی کریے ایدروں کسنوں کو یار نماز ہاں پڑھے آکا بات دعا کرو جی پڑھاں گا نماز ہاں ہم تو دکان چلا رہے ہیں حرام کمارے ہیں کی کرنا ہے کی دعا کریے بھائی بھائی جان گناہ چھوڑنا پہے گا عظم پختہ کرنا پہے گا اراتہ پختہ کرنا پہے گا اللہ بھائی نالوادہ کرنا پہے گا مالی کا سونے اللہ تُو پیشلے معاوکار دے کیا کرنا اللہ بھائی سامنے ساڑھی کرم نظور دعا مولا ساڑھی کرم نظور دعا مولا سانو اپنے دردے بھلا مولا میں غلطیاں بڑیاں کی تھی آنے تصورات میں چاناں تے میرے نال پاڑے جملے اللہ میں غلطیاں بڑیاں کی تھی آنے میں تے نو امنوں ہوتے تو اوندہ گیا مولا سادھی کرم نظور دعا مولا تیرے دردے ڈگے آ مولا سادھی کرم نظور تے بڑے پیارنا اللہ پاڑنوں گیا کر اللہ میرے اے باندی کوئی حد نہیں اللہ تو تے جاننا ہر بند اپنے اپنے گناوات نظر پاکے جملے گئے اللہ میرے اے باندی کوئی حد نہیں پر تیری رحمت نالو وعد نہیں ہر ویلے تھاٹاں ماردائے ہر ویلے تھاٹاں ماردائے ہر ویلے تھاٹاں ماردائے تیری رحمت دا دریا مولا کیا گارنا اللہ باگنوں مولا اللہ سوڑیا تیری رحمت دا دریا وقت دنے رحمت دا دریا آئے الہی تے ہر دم وقت دا تیرا اللہ جھگ گترا بخشے میں نو اللہ جھگ گترا بخشے میں نو تے کام بڑھ جاوے میرا اللہ پیری رحمت بڑی وسیع اللہ میرے گنا اللہ جے میں بے کام عمل ولے تے مالکہ کچھ نہیں میرے بلے اللہ جے میں وکاں تیری رحمت ولے ہو جائے بلے بلے لوگوں آج موقع رب سامنے چوک جائیے اللہ پاک معافی مانگ لئیے اللہ جی جڑے کر لینے تیذرہ جی اللہ بڑا غفور رحیم بندہ اکبری ارادہ کر لینا کہ میں معافی مانگنی اوہ دروازیں کھول دین بندہ بندہ ارادہ کر لینا میں اللہ بائی سکھولو معافی مانگنی آنے آئی تو بات گناہ آئی تو بات گناہ یار کوئی ارادہ تک کرو کوئی ایک نوی زندگی کوئی پاک زندگی کوئی جنت والی زندگی آغاز کری یار کنی کی دیر پاک غلیز گندی بے حیائی والی حرام کمائی والی کنی کی دیر زندگی گزار گئی یار انجی بندے نے کسی یار نو ملنا ہوئے نا توجہو یار نو ملنا ہوئے بڑی تیاری کردہ بڑا بڑا جناب کپڑے پاندھا جی میرے یار نال تین سال بعد میری ملاقات چلے یار راب نو تے پہلی وار ملنا ہی تے ایڈا ہی نا پاک ہو کے ملے گا ایڈا گندہ ہو کے ملے گا ایڈا غلیز ہو کے ملے گا کیوے ملنا ہی تیاری کڑی تیاری کر کے جا رہے اللہ پاک واسطے اللہ پو منع کے دنیا تو جا رب راضی کر کے دنیا تو جا حضر جی او تے اعلان کر رہے فتیغ تا بواب سامان فتیغ تا بواب الرغم فتیغ تا بواب الجنہ او تے اعلان کر رہے کل یا عباد اللہ زین اصرف ولا عرف سیم لا تک نتو میر رحمت اللہ این اللہ غی فیر زن بجمی این او بلغ فر رہی او تے اللہ اعلان کر یا فرما یا اللہ ایک یا بد دل اللہ سی آت ام خس نات بندیا آت سینہ ایک کوری میرے وال قدم تے چوکنا تو چال کے آئے گا میری رحمت دوڑ کے آئے گی بندیا آت سینہ تو اے رابدہ کرے گا میں اللہ تیریا ماں تیرے گناہ وات معافی دے کلم چلا دیا گا مٹا دیا گا میں گناہ وات وات یا کتاب میں اللہ تیرے سارے معاف کر دیا گا صرف معافی نہیں کر گا فرمایا میں اللہ تیرے کو نہ وانو نیکی یا جت تبدیل فرما دیا گا ہجے بھی دے رہے ہجے بھی کوئی سوچ نہ دنیا دیکھ کر بھی چار گلیا چار شہر چھڑ کے مال ویش دائے راب بنا تجارت کار رہے فیدائی اللہ کے اندر میں پیشلے سارے مٹا آ دینے تو زندگی دا بھی پتا ہے پتا ہے زندگی دا کوئی پیشلے اونجی گڑی کرش ہوئی تنہ دی ڈیتھ ہوگئی بوٹیاں کٹیاں کی دیا تنہ دیا تنال گانہ مجرہ گڑی چھوہی چال رہے آئے اونجی مجرہ چال رہے آئے تو جو طلب بات ہے فون بند کرو یار بند کر کے موبائل بیٹھ کرو جمعہ دے اندر شارہ کرو تو جمعید آجر سایا ہو جاندہ تو جو میری طلب بھائی میں جڑی بات کر رہے ہیں دو جو طلب بڑی دو جو طلب بات حضر جی کوئی پتہ نہیں کتے ساوان دیا ڈور ٹوٹ جان آئے آؤ نمہ بات اختتام دی طرف لے جا آؤ اینڈ تنمہ تنمہ جو غاد بزی کرنی آنے جی دی وجہ تو بندہ بار بار گناہ کر دے جی دی وجہ تو بندہ گناہ اندر پسدا چلا جا رہے آئے نبی پاک چھٹی جڑی بجائے چھٹے سگیرہ گناہ چھوٹے چھوٹے گناہ چھوٹے چھوٹے گناہ جی کدے نظر اٹھی تے کیسے دی بیٹی والد اٹھ گئی چھوٹا جی گناہ کدی جناہ نماز ہم در سیڑ ہم دے بیخدائے کدی ہمیں موچوں نہ چاندے گویاں گڑائے بد زبانی ہو گئی چھوٹے چھوٹے گناہ انجڑے کردائے اللہ فرما دے جی دو نماز پڑدائے نا ایک نماز تو لے کے دوسری نماز تک اسی سارے گناہ نو سگیران نو معاف کردین نیا تے جڑا جمعہ پڑدائے او دے جڑا جمعہ ٹیمنال پڑدائے اے نہیں مولوی پکتوں انہوں اندہ کئی مولوی پکتوں انہوں اندہ چلو یار مولوی فارق کارا یار دل اٹکیا اے نماز جمعہ شمعہ کوئی نہیں رسمہ پوریا کرو اول وقت اندر جڑا آمدہ او اصل جمعہ دا انہوں سواب جمعہ انہوں آگیا انہیں سواب پورا مل دا راب نال بھی مزاق کردی یار رفتے بعد ایک راب انہیں دیشا گدا انہیں کی کرنا تا کی کمان تا کی کرنا ہون حضر جی جمعہ پڑدائے وقت اندائے ٹائم نہ لوندائے تو ہی تو سارے ٹائم نہ لوندے ہو نا ہاتھ کڑ کرو جڑ جڑے اندے نے اگلی وریون وعد آ کرو ہی جلدی آیا کرانگے انشاءاللہ کہ میں حدیث پڑھ دے نا نبی باق صلی اللہ علیہ نے فرمایا جی را پکت اندائے جمعہ نماز جماعت نال بردائے او خدیث نے بڑی عظیم نام جرا غسل کردہ مصر جون نماز ندا کرد مخطیب دے قریب ہو گے بیردہ خموش نال بیردائے سج کھپے نی بیردہ بڑی دو جن جماعت سردائے اللہ جن قدم چال کے آیا ایک ایک قدم دے بدلے اللہ ایک سال دے روز آندہ ایک سال دے قراب دے قیام دا سوا بتا کردن بھائے تو بندہ کنے قدم چال کے اندھائے گنتی کیتی جائے ہزارہ قدم چال کے اندھائے جن نے قدم چال کے اندھائے اللہ انہیں سال ان جڑائے روز آندہ تے قیام دا سوا بتا کردن دا راب نے یقین کرو سوا دے دریا سمندر لیا دی جن مردی پار پار کٹھیا کر لیا جو رجحان گاند کٹھا کرن چاہ پھر راب کی کرے اللہ تے نے کیمیں ہدایت دے اللہ ہدایت انہوں دے دے جن گنا ہا تو نفرت کرد جن تھوڑا پاک رکھتا اپنے آپ نو متقی رکھتا فرمایا دوسری روایت جن بندہ جمع پار دی اللہ دے دو غفت گنا ہا نو معاف کر دی دا ایک پیش لے دیکھ بندہ اڈوان سی معافی کر آلے چلو یہ تو مراحت پتا کی اللہ پھر وہ بندے نے جن گنا کرنے دینے نا اللہ گنا ہا تو بندے نو ویسے ہی بچا لیں دا کنی برکت ہے یار جو میں دی ایسی لہن دی نہیں محل چورایا پتا نہیں کتے کتے چور یار کتیا کی دیا نے کی کری اگر مافی ملے گی نمبر گتر بس پہلے کوشش کار ہونا دم محل واپس کار کے آؤ نہیں بندے دی شناخت نہیں بتاؤ شرم آم دی تے دوسرے نمبر تے اینج کار نا روزانہ پانچ سو غدار صدقہ کر یا کر اس نیت نال اللہ میں جن نمبر چوریاں کی تیان اے اونا دی طرف اللہ صدقہ قبول کر لے اللہ معاف کار دین گے تے پیشلے دین ایک بندے دا فون آیا تے کہ نگ آف جی شادی شدہ بھی گناہ دی دال دال چوی فسے داد گناہ کچکے یا تے شاک کوئی نہیں معاشرہ پر یا پی آئے سے گناہ نال کیونکہ حکومت وقت جڑائے نیند دی جڑائے نیند نرب خوشی دی نیند سو رہی جگہ جگہ تے چکلے چال رہینے ہر شہر اندر چکلے شریعہ چال رہینے اے خائق میں وقت تو انتظامیاں نوٹس لگو اس بے غیائی فخاشی زنان باند کرو تے میں کیا ایدہ حال لے اللہ کو معافی مانگ تے ساری جن کی تغجد پا باند ہو جا تے تغجد اندر نہ رو رو کہ گیا کر رب بانا ظلم نا الف سنا و علم تغف لنا و ترغ نا اللہ بڑی کار لے رہے اللہ بڑا ظلم کار لے آئے اللہ بڑا نا پاک ہو گئے اللہ تم معاف کرن والا ہے اللہ منو گناوات پاک کر دے کیا صغیرہ گناو آمینہ کئی وریعص ہیں نے ہاتھ تو زیادہ کر جانے ہیں میں کتاب لکھی انشاءاللہ آنا قریب تواڑے جی تقسیم کرانگے آج تفسیران بھی تقسیم کرنیا ہن آئیا پہیا ہن لیکن انشاءاللہ اگلے جمعے کرانگے انشاءاللہ اگلے جمعے اندر تفسیر تقسیم کرانگے لیکن جڑے بارہ وجہ تو قبل بائی ساتھی آ جانگے صرف تفسیر اونا ملے گی اور جڑے امام داری مسجچ بیٹھے تاندلی نہیں کرنی صرف اونا بندیاں نے تفسیر لینے جنہوں پہلے نہیں ملی تاکہ ہر کارم در ایک ایک تفسیر در نسخہ پہنچ سکے اے نہیں پرادی دے دو چاچو دی دو پھوپو دی دو مامود دی دو نہیں صرف اپنی ایک ایک لے جانی کس پھوپو چاچی آپ پہلی لین کے سارے آپ لے کے تقسیم کرو میں بڑا خوش سا کہ ایک ساتھی محبت سادنال پیار کر رہے نے تقسیم کر رہے نے سوچیا سی کہ دس تفسیر تقسیم کرو پجا کرو پانچ کرو لیکن ایک دو بندیاں ایک دو تفسیر آنے پیسے دیتے ہیں جمعہ تو پہلے یہ تین تفسیر آنے میری طرف تقسیم پتہ نہیں کیوں چاہ رہے جوڑے نے جنہ اپنے پیہ دیتا ہے نا میں بلکہ تو انگل دس بڑا لکھا پتی بندہ تو آرے سیال گھوڑ دا نا نا پانچ ایک تفسیر چاہی رشتے دار تقسیم کرنی میں شرم نہیں ہوں آئی آر دن تو آپ تقسیم کرنے کچھ پانچ سو زار تفسیر لے دن دین اسی مولانی لے دین تی پہنی لانے اللہ دے مندوب دور نہ چلی جائے تو جو طلب کتاب میں لکھ کریں انشاءاللہ چھوٹے عمال بڑا انام چھوٹے عمال بڑا انام انشاءاللہ جلدی آجے گی سامنے تو جو طلب آتے لو آخری بات کریے دن بات مکمل کریے درام حضر عجیب صغیرہ گناہ دی ما فیدہ ایک اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ صلی اللہ وزی امید سے آئے جڑا پندہ پردہ سبغان جڑا پندہ سوبری پان لین دائے پام سمندر دی چاگ دے برابر گناہ نے اللہ سارے گناہ وانو معاف کر دین دائے تے بندہ گناہ پتا کدھوں کر دائے آخری بڑی تو جو تنبا بات بندہ گناہ ہو تو کر دائے جیدو بندہ سمید ہے میں کل لاؤ گیا ما تیرے موڈیاں پیلا دو فرشتیں بٹھائے دو کیمرے فیٹن جڑیا تیریاں داوان اوٹ کری جارے بندہ گناہ دو کر دائے جی منو کڑا کوئی بے خریائے نانا نو میرا واللہ بسیر بلا عباد انہ ہو علیم بسا تیسو دور اللہ بے خبیر آئے اللہ بے جب پیدا گون والے خیال آکھ نو بھی جان رہ آئے نو جوان نا سے بندہ گناہ دو کر دائے کہ نا جی میرا جسم تے میرا جسم تے اے نماؤن پیر آن آئیے کٹا کھل آئیے وہ چاند کی فضول کرائے دیں اللہ مواف کرے عورت تے عورت جی چھپی ہو مہینو ایک مولوی دی گل بڑی پساند آئی عورت تنہی لفظان چھے یا بیٹی یا بہن یا ماں یا بیوی چار چار مہین چاہی نا انہیں کہا تسی انہوں پتا نہیں عورت کی سمجھ کے نچان دے اے اونا واسطے پہ غاب جڑے عورت انہوں نچان دے اللہ معاف کرے اے جڑا نا اچ گانا انہوں ختم کرو جتو جتو تک زور لاکھ دائے زور لگا کے روکو انہا چیز انہوں تے بندہ زمیدہ میرا جسم دے او بولو یار گالم کا یہ میرا جسم دے میرا جسم بھی نہیں تے تے سور یاس مورتیاں لئے نہ رکھ یا کار کدھی آپ بھی دہ ترجم پڑ یا کار اللہ یو مناخ تیم اللہ فوائی گیم واتو کل لی منا آئی دی گیم واتا شان دو آر جلو گم بھی ما کان یا کسی بھون کل کم دا دے نو گا اللہ پی زبان تال لاب دن گے میرا جسم تے میری مردی نہیں جسم تیرے خلاف گواہ تیرے خاتم بھی بولن گے واتو کل لی منا آئی دی گیم تیرے پیر بھی بولن گے واتا شان دو آر جلو غم اللہ دنیا پہ رہ کے ظلم کردار گنا کردار آئے اللہ تیرے اکھا بھی بولن گیا اللہ بے غیائی کردار آئے اللہ لوگا دیا ہزتا پا مال کردار آئے دنیا تیرے گانے سن دار آئے میوز گنا پیار کردار آئے تیرے اللہ جی کہن گے فریشتی ہو جاؤ اینو جہ خنم دا بھالن بڑا دیو حضر جی اتنا میں ایک گل آزمی کرانگا حسن آبد ٹک ٹوک کرے غالی بنو دے تیرہ لاکھ تو زیادہ ٹک ٹک ٹے فالور نے تو جو طلب آئے عبرت واست ذکر کر رہے ہوں چونکہ میں معاشر دی گل گر داری نو حسن آبد ٹک 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 کرے تیرہ لاکھ تو زیاد آئے دے فالور نے تیدا دوست فوت ہو گیا خواب آئے دوست بھی ٹک 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 کرے جڑا فوت ہو آئے خواب آئے دوست آگ گم در جال لے آئے سات مدر مبتل آئے تینے گئے یار تو تے کسے دا برا بھی نہیں کی تا تے کسے نال کوئی زیاد یا مین سی گار دا کیوں تے بڑی شراف ودی زندگی گزار رہی ہے ہم دا جڑی پہ گیا ہی پہ لام دار آئے 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 پھر انو غل در خواب آیا دے دے جڑائے کنا اندر سی زب گلا کے پایا جار آئے تے جڑائے دا دوست نا ہاتھ بان کے روح کے منتہ کر کے چیخہ مار کے قید آئے اے میرے یار خسن میرا ٹک ٹوک دے جڑا کاؤٹ انو ڈلیٹ کروا دے میری یہ ویڈیوز ڈلیٹ کروا عذاب بتا دے جارے رہے تے کین دے میں نا فوری طور تے او سے دے اپنے اکاؤن کو ساری گانے دیا ویڈیوز ڈلیٹ ہوئے نو جوان تُو تے گانہ لاکہ ناچکے ویڈیو بنا دی تی تُو تے گانہ لاکہ اپنا جنا سٹیٹس بنا کے لگا دیتا تے نو نہیں پتا تُو جگہ جنم دے کنے نچلے گڑے آج جا رہے آئے تے نو نہیں پتا تُو کنہ جنم دے جڑائے گڑے آج گرد جا رہے آئے کہ نا میں او دا ٹک ایک کر لپے آج او دا کون ہے کی تا او دیا جلیٹ کی دی آنے اپنی ویڈیوز جلیٹ کر دی دی آنے اے پیغام میں تیرے میرے واسطے جتنا گناہ پھلاو گے او نائی کل قیامت نو عذاب ود دا جائے گا اس واسطے پائی گناہ نہ پھلاو او نوجوان نو بے خیائی تو باس آج او ایک میرا بڑا یار سی 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 آل گو دا پیشلا جمعہ پڑھ ترلے پہ میں جا تیرا تلق نہیں گانے درم میں بند تیرے گانے سی سنی ترنا یار جی گانے دی سٹیٹس مراد ہوں میرا میار میرا میرا کیتا ہے وہ سٹیٹس لگ دا میں کنجر رہا مسلمان تھی مہد گال کھری سدھی کار دی سخت اندھی کوڑی اندھی حضم کر لوگ تو اللہ جنتہ مالک بنا دے اللہ پاک جو کچھ سنیا سنائے اللہ عمل دی تو فیق تعاف فرمائے اللہ اچھے گناہ سارے گناہ بچندی تو فیق دے دے اللہ سنو گناہ بغیر حساب تو معاف کر دے اللہ بغیر دیتا تو معاف کر دے بغیر کفار تو معاف کر دے اللہ سنو پاک زندگی گزارندی تو فیق تعاف فرمائے وآخر دعوانان الحمد اللہ رب اللہ